ہماری رہیم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا لیکچر ہے کمیسٹری چپٹر نمبر ون فنڈامینٹلز آف کمیسٹری کے اندر ریلیٹیو اٹومک میس کے بارے میں اگر ہم ریلیٹیو اٹومک میس کے نام کی طرف غور کریں اس کے ٹوپک کے نام کی طرف غور کریں تو ریلیٹیو کا مطلب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی چیز سے کمپیر کر کے یا کسی چیز سے موازنہ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس اٹومک میس آتا ہے ہم اسے نام دیتے ہیں ریلیٹیو اٹومک میس کا سب سے پہلے اگر ہم اس کی ڈیفنیشن کی طرف دیکھیں تو ایوریج اٹومک میس آف ایٹمز آف ایلیمنٹ کہ ایک ایلیمنٹ کے ایٹمز کا ایوریج اٹومک میس کمپیرڈ بائی میس آف ون بائی ٹویلفت میس آف کاربن آئیسوٹوپ کہ جب ہم کاربن ٹویلو آئیسوٹوپ کے ساتھ موازنہ کر کے ایک ایٹم کا اٹومک میس کلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو نام دے گئے ریلیٹیو اٹومک میس کا اب اس ون بائی ٹویلو کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی یہ ڈائیگرام رہی ہے یہ کنسپشن ہے مطلب کہ یہ صرف سمجھانے کے لیے ایٹم تو ہوتی وہ چیزیں جس کو ہم ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے لیکن میں نے سمجھانے کے لیے کاربن کے بارہ پیسیز کر دی ہے اگر ہم ایک کاربن ایٹم کے بارہ پیسیز کر دیں تو ان میں سے ایک جونسا پیس ہوگا وہ ہوگا ون بائی ٹویلوٹ کیا ہوگا ون بائی ٹویلوٹ اس کا پارٹ ہوگا اب فور ایگزیمپل اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزیمپل دوں گا اگر آپ کسی دکان پر جاتے ہیں اور آپ کلو چینی کے لیے اس کو کہتے ہیں کہ مجھے ایک کلو چینی تول کر دو تو پھر وہ آپ کو ایک سائیڈ پہ ایک ویٹ رکھ کے دے گا ون کیجی کا اور ساتھ میں وہ ایک سائیڈ پہ ون کیجی آپ کو شگر رکھ کے دے گا ان دونوں کا جب وہ بیلنس ہو جائے گا تو پھر وہ کہے گا کہ ہاں اب اس کا آپ کا بیلنس ٹھیک ہو گیا ہے مطلب کہ دونوں سائیڈ پہ ون کیجی شگر آگی ہے تو پھر وہ آپ کو اس طرح مہیر کر کے دے گا بلکل اسی طرح جب ہم ون بائی ٹویلتھ پارٹ کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ جس ایٹم کا ہم نے اٹومک میس فائنڈ کرنا ہوتا ہے وہ رکھتے ہیں تو پھر ہم دونوں ان دونوں کو کمپیر کرنے کے بعد جو اٹومک میس نکالتے ہیں ہم اسے ریلٹیف اٹومک میس کا نام دیں گے فور ایکزیمپل ہائیڈروجن کا اٹومک میس ہوتا ہے ون اب جب ایک سائیڈ پہ ہائیڈروجن کا میس ون ہے اور دوسری سائیڈ پہ ریلٹیف اٹومک میس یعنی ون بائی ٹویلتھ آف کاربن اٹم بھی ون ہے تو پھر ان دونوں کا میس جب ایک دوسرے کے برابر ہوگا تب ہم اسے نام دیں گے کہ یہ ریلٹیف اٹومک میس آف ہائیڈروجن اٹم ہے بالکل اسی طرح اگر یہاں پہ ہم دوسری سائیڈ پہ لے آئیں ایک ہیلیم اٹم کو اور ایک سائیڈ پہ ہم لے آئیں ون بائی ٹویلتھ کو اب تو پھر ہمارے پاس ابھی فیل وقت یہ ہیلیم کا ہوتا ہے فور اٹومک میس اب ہم ون بائی ٹویلتھ کے چار اس طرح کے ویٹ رکھیں گے تو پھر دونوں کا میس برابر ہو جائے گا اور اس کو ہم نام دیں گے ریلٹیف اٹومک میس کا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کنسپٹ بیس بات سمجھ لگی ہوگی حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم دونوں کو ایک ترازو پر رہ کے تول رہے ہوں ایسا نہیں ہوتا ایک چھوٹی سی لائن لکھی ہے جو کہ ڈیفنیشن کے طور پر اگزیمنیشن میں پوچھ لی جاتی ہے کہ آئیسوٹوپس ہوتے کیا کاربن آئیسوٹوپ کے ساتھ بک کے اندر ایک چھوٹی سی لائن لکھی ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ایسے ایلیمنٹس جن کے اندر میس نمبر ان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے یعنی اٹومک میس جن ایلیمنٹس کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن اٹومک نمبر سیم ہوتا ہے ایسے ایلیمنٹس کو ہم نام دیں گے آئیسوٹوپس آف ایچے در ٹھیک ہو گیا جس طرح ہیڈروجن کے تین آئیسوٹوپس پائے جاتے ہیں پروٹیوم ڈیوٹیوم ٹرائٹیوم ان سب کے میس نمبر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن آئیسوٹوپس ہوتے ہیں یہ چھوٹا کنسیپٹ تھا جو کہ یہ آئیسوٹوپس کا لفظ ہمیں ایکسپلین کرتا ہے یہ ٹوپک کے اندر انکلیوڈڈ تھا تو پھر اس کی ڈیفنیشن لکھنا لازمی تھا اس کے بعد اگر ہم اس کے یونٹ کی بات کریں اچھا یونٹ کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی اس بات کو سمجھنے کے لیے جو ہمارے پاس بیسک کنسیپٹ یہ آ جاتا ہے فور ایکزمپل آپ کسی بھی بھائی سے کہتے ہیں کہ یار میرے پاس پیسے ہیں وہ کہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دس روپے بھی ہو سکتے ہیں دس دینار بھی ہو سکتے ہیں دس ریال بھی ہو سکتے ہیں دس ڈولر بھی ہو سکتے ہیں بلکل اسی طرح اب ریلیٹیو اٹومک میس کی جب ہم بات کریں گے اگر ہم کہیں گے اس کا میس اتنا ہے فور ایکزمپل میں کہتا ہوں ہیلیم کا میس فور ہے تو فور کیا ہے فور کےجی بھی ہو سکتا ہے گرام بھی ہو سکتا ہے اب تو پھر اس کہنام شک کو ہم ختم کرنے کے لیے یہ 4 ہے کیا یہ ہم نے ایک term نکالی ہے relative atomic mass کے جسے ہم اس کے unit کا نام دیتے ہیں the unit of relative atomic mass relative atomic mass کو جس unit کے اندر ہم دیکھیں گے اس کو ہم نام دیں گے atomic mass unit کا the unit of relative atomic mass is called atomic mass unit the unit of relative atomic mass is called atomic mass unit ٹھیک ہو گیا یہ اس کا unit ہو گیا اس کو اگر ہم گرامز کے اندر calculate کرنا چاہیں تو اس کی value آ جاتی ہے یہ mcqs بہت important ہے اس chapter کا most important mcqs ہے کہ 1 amu کس کے equal ہوتا ہے 1.66 into 10 کی power minus 24 grams کے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد last پہ یہ کچھ examples دی گئی ہیں ہمیں کہ mass of proton 1.0073 amu یا پھر اگر اس کو ہم گرام میں convert کریں تو 1.672 into 10 کی power minus 24 gram کے equal ہوتا ہے mass of electron 1.0087 amu یا پھر 1.674 into 10 کی power minus 24 gram کے equal ہوتا ہے یا پھر mass of electron کی بات کریں تو 5.487 یا پھر 486 into 10 کی power minus 4 amu یا 9.106 into 10 کی power minus 28 gram یہ سارے mcqs پوچھے جاتے ہیں examination میں basically جب ایک examiner مشکل paper بنانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ values والے اس طرح کے mcqs لازمی طور پر add کرتا ہے تو آپ نے اس ٹوپک کو ہر لیاس سے تیار کر لینا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا لیکچر سمجھ لگ گیا ہوگا آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ